دوستو بگ بوس کے سیجن 15 کے لائف فیڈ میں اس سنگر کے اندر کرن کندرہ بگ بوس کے اوپر کافی جدہ بڑھکے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایسا اس لئے کیونکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ گر کے جو جنگل واسی ہے ان کے پاس راشن کا پورا سامن ختم ہو چکا ہے یہاں تک کہ ان کے پاس صبح کی چائے کے لیے دودھ بھی نہیں بچا ہے جس کے کارن کرن کندرہ کو کافی گصہ آ گیا ہے کیونکہ دوستو کرن جب سے اٹھے ہیں تب ہی سے ان کو صبح کی چائے بھی ابھی تک نصیب نہیں ہوئی ہے کیونکہ گر کے اندر دودھ ہی نہیں ہے تو چائے کہاں سے بنے گی وہ ان دوسرا کارن یہ ہے کہ کرن کندرہ کی جو سگریٹ ہے وہ بگ بوس نے جب کر رکھی ہے یعنی کہ گر کے سب ہی کنٹیسٹینٹ کو بگ بوس نے کچھ دنوں پہ لے دند دیا تھا جس کے کارن بگ بوس اب گھر والوں کے لیے بلکل بھی سگریٹ نہیں بیج رہے ہیں اور اس سے میں کرن کندرہ کے پاس پینے کے لیے کچھ بھی سگریٹ نہیں بجی ہے جس کے کارن وہ بگ بوس پر بڑکتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ میری کینڈی بھیج دیجئے یعنی کہ سگریٹ کو بھیج دیجئے اور گھر کے اندر دودھ بھیج دیجئے میرا صبح سے دماغ کھنا وہ رکھا ہے یہاں پر صبح کی چائے تک نہیں مل رہی میرے کو ایسا میرے کونٹریکٹ میں آپ نے تو بلکل بھی نہیں لکھا تھا جیہاں دوستو بگ بوس کے اوپر کرن کندرہ نے یہ تکاروپ لگا دیا ہے کہ آپ نے میرے کونٹریکٹ میں یہ نہیں لکھ رکھا کہ آپ میری سگریٹ کو اس طریقے سے جمع کر لوگے آپ کا دنڈ ہے تو آپ اپنے دنڈ کو اپنے پاس میں رکھئے مجھے میری کینڈی واپس چاہیے خیر دوستو کرن کندرہ تو بگ بوس کے اوپر اپنے بڑاست نکالی چکے ہیں لیکن آپ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کرن کے اس گصے کا بگ بوس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے اور کیا بگ بوس گھر والوں کے لیے آج پھر سے سگریٹ بھیج دیں گے یا نہیں خیلال دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بگ بوس کو گھر والوں کے لیے سگریٹ بھیج دینی چاہیے یا نہیں کمنٹ کر کے اپنے رائے جرور بتائیں اور یا آپ بھی کرن کے فینس ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں